لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تابوں میں بہت سارے متفرق حالات اور واقعات آتے ہیں اس درس میں ان تمام کو جمع کرنے کی کوشش کریں گے اور جہاں جہاں سے جمع کریں گے اس کتاب کا آپ کو حوالہ بھی دیں گے تاب کے آپ کو پتا ہو کہ یہ کس کی تحقیق ہے بہرحال پچھلے درس میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ شرائط عبداللہ بن عامر کے ذریعے سے حضرت امیر معابیہ کے پاس بھیجوا دی تھی ان شرائط کو علماء نے جمع کیا ہے ان میں سے ایک شرط یہ تھی کہ کوئی عراقی محض بغض اور کینے کے وجہ سے نہیں پکڑا جائے گا بلا استثناء سب کو امان دی جائے گی عراقیوں کے حفوات کو انگیز نہیں کیا جائے گا احواز کا کل اخراج حضرت حسن کے لئے مخصوص کر دیا جائے گا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دو لاکھ سالانہ الہدہ دیا جائے گا بنی حاشم کو سلات اور عطایہ میں بنی عبدالشمس یعنی بنی امیہ پر ترجیح دی جائے گی عبداللہ بن عامر نے یہ شرائط امیر معابیہ کے پاس بھیجوا دیئے انہوں نے بلا کسی ترمیم کے یہ تمام شرائط منظور کر لیں اور اپنے قلم سے ان کی منظوری لکھ کر اپنی مہر سبد کر کے جتنے معززین اور عمائدین تھی شہادتیں لکھوا کر پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجوا دیئے یہ تمام حالات اخبار و طوال دنوری میں صفحہ نمبر 230 سے 232 میں موجود ہیں لیکن ابن عصیر کا بیان اس سے ذرا مختلف ہے ان کی روایت کے مطابق حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی شرائط امیر معابیہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے بھیجی تھی کسی دوران میں حضرت امیر معابیہ نے بھی ایک سادہ کاغذ پر مہر لگا کر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجا تاکہ وہ اس پر جو مرضی چاہے شرائط تحریر کریں اس کے بعد جب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس یہ کاغذ آیا تب وہ اپنی شرائط بھیج چکے تھے تو انہوں نے اپنی شرائط لکھ کر کچھ اور زائد شرائط اس کاغذ پر لکھ کر حضرت معابیہ کے پاس بھیجیں لیکن حضرت معابیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو پہلے شرائط بھیجی تھی انہی کو منظور کیا زائد شرائط کو تسلیم نہیں کیا وہ انہی پر پہلے ہی مہر اور شواہدات لگا چکے تھے اس لئے انہوں نے وہی واپس بھیجی کہ آپ کی جو پہلی شرائط تھی میں ان کو منظور کرتا ہوں یہ ابن اسیر کا قول ہے ابن اسیر نے اس کو جمع کیا ہے ان کی تحقیق ہے جو جلد نمبر تین صفحہ نمبر 342 پر انہوں نے اس کو جمع کیا ہے تو دونوں جو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں دونوں میں نے آپ کے سامنے یہاں پر جمع کر دی ہیں بہرحال دست پرداری کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے قیس بن سعاد انساری کو جو مقدمت الجیش کے ساتھ شامیوں کے مقابلے پر معمود تھے ان کو اطلاع دی اور کہا کہ ہم نے تو صلح کر لی ہے اور تم بھی جو ہے حضرت معاویہ کی اطاعت کو اختیار کر لو اور فوج کو یہ فرمان پڑھ کر سنا دو اچھا حضرت حسن کا جب یہ فرمان قیس کو ملا تو قیس بن سعاد نے اپنی فوج کو کہا کہ بھئی اب ہمارے پاس دو صورتیں یا تو ہم بلا امام کے جنگ کریں یا پھر ہم معاویہ کی اطاعت قبول کر لیں اس دستے میں جو کمزور لوگ تھے ان کی تعداد بہت زیادہ تھی انہوں نے کہا ہم معاویہ کی اطاعت قبول کرتے ہیں اور قیس حضرت حسن کے مطابق آپ کے پاس پھر مدائن جلے آئے اور ان کے مدائن آنے کے بعد پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ کوفہ تشریف لے گئے امیر معاویہ نے یہاں آ کر آپ سے ملے اور دونوں میں صلح نامع کی شرائط کی زبان بھی تزدیق زبانی تزدیق توسیق بھی ہو گئی کہ اورل جو ہے اس کی جو ہے وہ کنفرمیشن بھی ہو گئی تو یہ تفصیلات اخبار و طوال میں صفحہ نمبر 232 پر آتی ہیں اچھا علاوہ ازی میں ایک اور بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جو شرطیں ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی اخبار و اطوال سے اخبار اطوال سے جو نقل کی ہیں ان کے علاوہ عام طور پر ایک شرط بہت مشہور ہے کہ امیر معاویہ کے بعد حضرت حسن خلیفہ ہوں گے لیکن یہ شرط جو ہے وہ ایسی شرط ہے جو مروز و ذہب مسعودی اخبار و طوال اچھا اسی طرح دنیوری اسی طرح یاقوبی تبری ابن اسیر ان میں سے کسی کے پاس یہ شرط نہیں ملی مجھے امیر معاویہ کے بعد حسن خلیفہ ہوں گی یہ جو شرط عام طور پر لوگ پیش کرتے ہیں اور بڑی عام طور پر پیش بھی کی جاتی ہے یہ مجھے کسی کتاب میں بھی نہیں ملی تو اس کے اوپر علماء نے اس زمن میں بعض علماء نے جنہوں نے یہ تحقیق کر کے یہ دیکھا ہے کہ یہ واقعاتاً کسی بھی قابل اعتبار کتاب میں موجود نہیں ہے تو انہوں نے پھر دیکھا کہ یہ آئی کہاں سے تو اس میں ان کو علامہ ابن عبدالبر کی کتاب استععاب میں یہ لکھا ہے کہ علماء کا بیان ہے ہی تک کے لیے ان کی حق میں دستبردار ہوئے تھے تو یہ استععاب میں تذکرہ امام حسن کے زمن میں کہاتا ہے کہ امام حسن جو ہیں صرف حضرت معاویہ کی زندگی تک خلافت کے پوزیشن سے دستبردار ہوئے تھے فور لائف نہیں ہوئے تھے دستبردار لیکن ابن عبدالبر کا یہ بیان خود محل نظر ہے اس لیے کہ جو واقعہ کسی مستند تاریخ میں نہیں ملتا اس کو علماء کا بیان کیسے کہا جا سکتا ہے ممکن ہے ان کے عہد کے علماء کی ارائے رہی ہو لیکن تاریخوں سے اس کی تذدیق نہیں ہوتی خود تبری نے بھی جو اپنی تاریخ میں ہر قسم کی روایاتوں کو نقل کیا ہے اس روایت کا ذکر بھی نہیں کیا اور نہ آئندہ ہونے والے واقعات میں اس کی کوئی تائید ملتی ہے اس شرط کے نہ ہونے کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد جب امیر معاویہ یزید کی بیعت لینے کے لئے مدینہ آئے اور عبداللہ ابن زبیر حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہم اور عبدالرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہم وغیرہ کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیا تو ان بزرگوں نے اس کی خلاف ہر طرح کے دلائل دیئے لیکن یہ دلیل نہیں دی کہ یہ تو ان شرطوں میں سے ایک شرط ہے جو آپ کے اور حسن کے درمیان لکھی گئی ابن زبیر نے کہا کہ یہ طریقہ خلفاء راشدین کے انتخابی طریقے کے خلاف ہے اس لئے ہم اسے منظور نہیں کر سکتے عبدالرحمن بن ابی بکر نے کہا یہ تو قیسر و قسرہ کی سنت ہے لیکن کسی نے بھی یہ دلیل نہیں دی کہ حسن صرف تمہارے حق میں دستبردار ہوئے تھے اس لئے یزید کو تو ولی اہد بنایا ہی نہیں جا سکتا ظاہر ہے کہ اگر ان بزرگوں کو اس قسم کی شرط کا علم ہوتا تو وہ دوسرے دلائل کے ساتھ اسے بھی یزید کے ولی اہدی کی مخالفت میں ضرور پیش کرتے پھر امیر معاویہ کی وفاد کے بعد حضرت خسین رضی اللہ تعالی عنہ جب یزید ملعون کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تو آپ نے اپنے دعوے کی تعیید اور یزید کی مخالفت میں بہت سی تقریریں کی اور ان تقریروں میں یزید کی مخالفت کے اسبات بھی بیان کیے لیکن کسی بھی تقریر میں یہ دعویہ نہیں کیا جیسا کہ اس شرط کے مطابق ہونا چاہیے کہ چونکہ میرے بھائی حسن صرف معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں تسپردار ہوئے تھے اور وہ امیر معاویہ کی زندگی میں وفاد پا چکے تھے اس لئے اصول تو یہ ہونا چاہیے کہ جانشینی کا حق مجھے یا حسن کی اولاد کو پہنچتا ہے حالانکہ یزید کی حکومت کے خلاف دلائل میں یہ بڑی قوی دلیل تھی لیکن حضرت حسین نے اس کی طرف اشارہ بھی نہیں فرمایا اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ سراسر غلط ہے باقی راہ یہ سوال کہ پھر بعض ارباب سیرنے سے کیوں نقل کیا ہے اس کا جواب ان لوگوں کے لئے بہت آسان ہے جو بنو معاویہ اور بنو حاشن کی اختلاف تاریخ پر نظر رکھتے ہیں ان میں سے ہر ایک کے حامی دوسرے کے متعلق ایسی روایتیں گھڑتے تھے جس سے دوسرے کے دامن پر دھبہ لگائے جا سکے اس میں کوئی شک نہیں کہ امیر معاویہ نے حضرت علی کے خلاف سفارہ ہوئے تھے اور پھر اپنے بعد یزید کو ولی اہد بنا کر اسلامی خلافت ختم کرنے کے کر کے تاریخ اسلام میں ایک بری مثال قائم کی جسے آپ ملوکیت کہتے ہیں لیکن اس غلطی کو محض اس کی حد تک محدود رکھنا چاہیے تھا مگر ان مخالفوں نے اس پر بس نہیں کیا بلکہ ان کے خلاف ہر طرح کے بہتان تراشنے شروع کر دیئے اور تاریخ میں ایسے ایسے واقعات گھڑ دیئے جن کا تاریخ میں کسی طریقے سے کوئی اور ثبوت نہیں ملتا اچھا بعض روایتیں زمن میں بھی جمع کی گئیں کہ حضرت معاویہ کے اشارے سے حضرت حسن کو زہر دیا گیا جس کا ذکر جو ہے آئندہ آئے گا جب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہم بات کریں گے اس لیے کہ جب بطور مقدم ہے کہ اسے تسلیم کر لیا جائے کہ حسن صرف معاویہ کی زندگی تک کے لیے خلافت سے دسپردار ہوئے تھے اور امیر معاویہ اپنے خاندان میں حکومت چاہتے تھے تو پھر ان دونوں مقدمات سے یہ کھلا ہوا نتیجہ نکل آتا ہے کہ حسن کو امیر معاویہ نے ہی زہر دلوایا تھا اور یہ ایسا مقروع الزام ہے جس سے امیر معاویہ کی اخلاقی تصویر نہائیت بدلما ہو جاتی ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے بدلام ہو جاتے ہیں حضرت حسن کے ازباب وفاد پر انشاءاللہ امیر معاویہ کے حالات میں تفصیل سے بحث کی جائے گی پھر انشاءاللہ تعالی پھر یہاں پر جب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے زمن میں بات ہوگی تو اس میں بھی پھر ہم ان تمام دلائل کو دیکھیں گے لیکن ابھی یہ قبل از وقت ہے ابھی باقی چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ حضرت حسن اور امیر معاویہ کی مسالحت کے بعد عمر بن آس نے جو امیر معاویہ کے ہمراہ تھے ان سے کہا کہ مناسب یہ ہے کہ مجمع عام میں حسن سے دست برداری کا اعلان کروا دیا جائے تاکہ لوگ خود ان کی زبان سے اس کو سننیں مگر امیر معاویہ مزید حجت مناسب نہیں سمجھتے تھے اس لیے پہلے اس پر آمادہ نہ ہوئے مگر جب عمر بن آس نے بہت زیادہ اسرار کیا تو انہوں نے حضرت حسن سے درخواست کی کہ وہ برسر عام دست برداری کا اعلان کر دیں امیر معاویہ کی اس فرمایش پر حضرت حسن نزی اللہ تعالی عنہ نے ایک تقریر کی اما بعد لوگوں خدا نے ہمارے اگلوں سے تمہاری ہدایت اور پچھلوں سے تمہاری خون ریزی کرائی دانیوں میں بہترین دانائی تقویٰ اور کمزوریوں میں بڑی کمزوری بد عملی ہے یہ عمر خلافت جو ہمارے اور امیر معاویہ کے درمیان متنازع فی ہے یا وہ اس کے حقدار ہیں یا میں دونوں صورتوں میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی اصلاح اور تمام لوگوں کی خون ریزی سے بچنے کے لیے میں اس سے دستبردار ہوتا ہوں پھر معاویہ کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا یہ خلافت تمہارے لیے فتنہ اور چند روزہ سرمایا ہے یہ سنکر امیر معاویہ نے کہا بس کیجئے اس قدر کافی ہے اور عمر ابن عاز سے کہا تم مجھے یہی سنوانا چاہتے تھے اس خاتم الفتن دستبرداری کے بعد حضرت حسن اپنے اہل وعیال کو لے کر مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے گئے اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشنگوئی پوری ہو گئی کہ میرا یہ بیٹا سید ہے خدا اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو بڑے فرقوں میں صلح کرائے گا با اختلاف روایات آپ کی مدت خلافت ساڑھے پانچ مہینے یا چھے مہینے سے کچھ زیادہ یا سات مہینے سے کچھ زیادہ تھی آپ کی بیعت خلافت کی تاریخ تو متعین ہے مگر دست برداری کی تاریخ میں اختلاف ہے بعض کا یہ قول ہے کہ ربیو الاول فورٹیون ہجری بعض ربیو ثانی اور بعض جماعت الاول بتاتے ہیں اسی اعتبار سے مدت خلافت میں اختلاف ہے حضرت حسن کی دست برداری سے آپ کے خاص حامیوں اور حضرت علی کے فدائیوں کو تو بڑا صدمہ پہنچا اس میں شک نہیں کہ حضرت حسن کے کچھ آدمیوں نے جن پر شامیوں کا مقفی جادو چل گیا تھا کمزوری دکھائی تھی لیکن ان کے علاوہ ہزاروں فدائیان علی اس وقت بھی سربقف جان دینے کے لیے آزوادہ تھے خود قیس بن سعید جو حضرت حسن کے مقدمت الجیش کے کمانڈر تھے حضرت حسن کے حکم پر حضرت معاویہ کا مقابلہ چھوڑ کر مدائن تو چلے آئے تھے لیکن دست برداری کے بعد کسی طرح امیر معاویہ کی خلافت تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں ہوئے تھے اور ان سے مقابلہ کرنے کے لیے ہماتن آمادہ تھے اور اپنی ہم خیال جماعت سے جنگ کے لیے بیعت بھی لے لی تھی لیکن آخر میں امیر معاویہ نے ان کے تمام مطالبات مان کر صلح کر لی جیسا کہ ابن اسیر نے جلد نمبر تین صفحہ نمبر 343 پر بیانت کیا ہے اچھا پھر اس زمن میں امام تبری کی جو تحقیق ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کیونکہ امام تبری ان معاملات میں کئی چیزوں کو جمع کرتے ہیں تو اس لیے ان کی تحقیق جو ہے وہ بھی ہم سامنے رکھ رہے ہیں تو ایک واقعہ ایک روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی پچھلے درس میں اس کی بعض چیزیں میں نے آپ کے سامنے اس وقت پیش نہیں کی تھی اب ان چیزوں کو لیتے ہیں کہ جب سعد بن مسعود اس میں اور اس کے لوگوں میں سعد بن مسعود مختار بن ابی عبیدہ کا چاچا تھا یہ مدائن کا حاکم تھا اس کے اور اس کے لوگوں میں جب پھڑا ہو گیا تفرقہ ہو گیا کہ یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو باندھ کے امیر معاویہ کے دینے کے حق میں نہیں تھا اور اس کے لوگ کہہ رہے تھے کہ ایسا کرو تو اس وقت حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ وہاں چھوڑ کر مدائن چلے آئے تھے اور پھر یہاں آ کر پھر صلح کیلئے کوفے سے مدائن سے تمام کانورسیشن کی تو مدائن میں دو لوگ حضرت حسن کے پاس آئے ایک عبداللہ بن عامر اور ایک عبدالرحمن بن سبرہ دونوں شخص مدائن میں حضرت حسن کے پاس آئے اور جو کچھ وہ چاہتے تھے سب منظور کر لی اور اس بات پر صلح کر لی کہ کوفے کے بیت المال سے پچاس لاکھ علاوہ اور چیزوں کے جو حضرت حسن لینا چاہتے ہیں لے لیں پھر اہل عراق کے مجبع میں حضرت حسن نے کھڑے ہو کر تقریر کی کہ اے اہل عراق میں نے تم لوگوں سے جو اپنی جان چھوڑا لی اس کی تین وجوہات ہیں ایک میرے باپ کو تم نے قتل کیا دو مجھ پر تم نے برچی کا وار کیا تیسرا میرے مال کو تم نے لوٹ لیا حضرت حسن اور حضرت عبداللہ ابن جعفر ان سے حضرت حسن نے ذکر کیا کہ میں معاویہ کو صلح کے لیے لکھ چکا ہوں اور امان بھی ان سے مان لی ہے یہ سن کر حضرت حسن رضی اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ آپ کو خدا کا واسطہ ہے آپ معاویہ کی بات کی تزدیق نہ کریں اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کی بات کی تقزیب نہ کریں حضرت حسن نے جواب دیا خاموش ہو جاؤ میں تم سے اس بارے میں زیادہ جانتا ہوں جب صلح ہو گئی تو حضرت حسن نے قیس بن سعید کو لگ بھیجا کہ معاویہ کی اطاعت اختیار کرو تو اس وقت امام طبری نے جو باتیں جمع کی ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں کہ قیس کو جب یہ خط ملا تو اس نے اپنی بارہ ہزار فوج کو جمع کیا اور ان سے کھڑے ہو کے تقریر کی کہ ایوہ الناس اے لوگوں تم یا تو ایسے امام کی پیروی کر لو جو خود گمراہی میں ہیں معاذ اللہ یا پھر بغیر امام کے جنگ کرو سب نے کہا کہ ہم امام کی پیروی کرتے ہیں اور معاویہ سے انہوں نے بیعت کر لی قیس ان لوگوں سے علیدہ ہو گئے معاویہ کے ساتھ صلح کی شرطیں یہ تھی جیسا کہ میں نے آپ سے بیان کیا کہ حضرت حسن پیت کے بیت المال میں جو کچھ ہے وہ سب ان کو مل جائے گا اور جس علاقے کا خراج انہیں پہلے ملا کرتا تھا اس علاقے کا خراج ان کو ملے گا اور ان کے سامنے کوئی علی رضی اللہ تعالی انہوں کو سب و شتم نہیں کرے گا غرص کوفے کے بیت المال میں جو پچاس لاکھ تھے وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی انہوں نے لے لی علاوہ ازی اس میں ایک اور تفصیل میں آپ کو بتا دوں علامہ ابن عصیر جزری نے اپنی تاریخ کامل میں چالیس ہجری کے واقعات میں ایک عنوان اس زمن میں لکھا ہے کہ ذکر فراق ابن عباس البسرہ اور اس میں لکھا ہے کہ اسی سال عبداللہ ابن عباس جو ہیں اور مکہ میں داخل ہو گئے اکثر اہل سیر نے اسی بات کو اختیار کیا ہے لیکن بعضوں نے کہا ہے کہ وہ حضرت علی کی طرف سے حضرت علی کی شہادت تک بسرے کے حاکم رہے اور امام حسن نے جو صلاح حضرت معاویہ سے کی تھی وہ اس میں موجود تھے اور اس کے بعد وہ مکہ چلے گئے اور بعض نے یہ لکھا ہے کہ نہیں صلاح کے وقت عبیداللہ بن عباس موجود تھے نہ کہ عبداللہ ابن عباس اس مقام پر عبداللہ ابن عباس جو لکھا گیا ہے ممکن ہے کہ امام طبری سے کے پاس یہی بات صحیح ہو اور ممکن ہے کہ طبری کے بعض نسخوں میں عبیداللہ کے بعد کے بجائے عبداللہ کا نام چھپ گیا ہو لیکن یہ کچھ اور تفصیلات تھیں جو اس زمن میں آتی ہیں ابن عسیر نے بھی اس موقع پر عبداللہ ابن عباسی کا نام لکھا ہے اور اس کے بعد کے واقعات جو طبری نے لکھے ہیں اس سے بھی عبداللہ کا کوفے میں ہونا ظاہر ہوتا ہے بہرحال کچھ اور تفصیلات بھی زمن میں علامہ طبری نے بیان کی ہے کہ جس سال حضرت علی کرم اللہ وجہ شہید ہوئے حج کے ایام جب آئے تو مغیرہ بن شعبہ نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ایک جالی تحریر بنا کر لوگوں کے ساتھ چالیس ہجری کا حج کیا مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خوف سے کہ کہیں یہ حال نہ کھل جائے ترویہ کے دن عرفہ کیا عرفے کے دن تحریر کیا بعض لوگ کہتے ہیں کہ مغیرہ کو خبر مل گئی تھی کہ عدبہ بن ابی سفیان والی حج مقرر ہو کر دوسری صبح کو آنے والے ہیں اس سبب سے حج کے پورا کرنے میں مغیرہ نے جلدی کی اسی سال مقام علیہ میں بھی معاویہ کے لیے بیت خلافت لی گئی اس سے بیشتر معاویہ کو شام میں امیر کہتے تھے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عراق میں امیر المؤمنین جب حضرت علی کرم اللہ وجہ شہید ہو گئے تو معاویہ کو امیر المؤمنین کہا جانے لگا فورٹی ون ہجری کے واقعات میں آتا ہے کہ یہ وہ سال تھا کہ جس سال حضرت حسن ابن علی نے حکومت معاویہ کے حوالے کر دی اور معاویہ نے کوفے میں داخل ہو کر اہل کوفہ سے خلافت کی بیعت لی اہل عراق نے جب حسن من علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خلافت کی بیعت کی تو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے یہ شرط کی کہ تم لوگ میری بات کو سننا میری اطاعت کرنا جس سے صلح کروں اس سے صلح کرنا جس سے جنگ کروں اس سے جنگ کرنا اس شرط سے عراق والوں کے لیے کہ دلوں میں شک آ گیا انہوں نے کہا یہ شخص ہمارے کام کا نہیں ان کا ارادہ جنگ کرنے کا ہے ہی نہیں غرص حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کو تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ ان پر برچی کا وار کیا گیا جو کامیاب نہیں ہو سکا اب ان لوگوں کی طرف سے ان کے دل میں بغض اور دہشت زیادہ ہو گئی انہوں نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطوں کتابت کی اور اپنے شرائط لکھ کر بھیجے کہ اگر تم انہیں منظور کر لو تو میں اطاعت کروں گا اور تم پر اس عہد کا وفا کرنا لازم ہوگا یہ خط حضرت حسن کا حضرت معاویہ کو کب پہنچا جبکہ خود معاویہ ایک سادہ کاغذ پر اپنی مہر کر کے پہلے ہی حضرت حسن کو لکھ بھیج چکے تھے مگر یہ شرطیں پہلے پہنچ گئی تو ان شرطوں کو منظور کر لیا گیا جیسا کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب حضرت معاویہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ان زائد شرطوں کو پورا کرنے کا سوال کیا جو انہوں نے اس سادہ کاغذ پر لکھی تھی اور ان شرطوں سے زیادہ تھی جو وہ پہلے خود بھیج چکے تھے تو اس وقت حضرت معاویہ نے ان زائد شرطوں کو پورا کرنے سے انکار کر دیا اور کہا جو تم نے پہلے شرائط کیے تھے جب تمہارا خط پہنچا تو میں نے انہیں اسی وقت منظور کر لیا تھا حضرت حسن نے جواب دیا کہ تمہارا خط مجھے جب پہنچا میں نے اس پر شرائط کیے ہیں جن کا تم نے اہد کیا ہے غرض اس باب میں دونوں میں اختلاف ہو گیا تو پھر معاویہ نے حضرت حسن کی کسی شرط کو بھی پورا نہ کیا کوفے میں مجمع ہوا تو عمر بن عاص نے معاویہ سے کہا کہ حسن سے کہو کہ اٹھے اور تقریر کریں اور اسی واقعے کو میں نے ابھی بھی آپ سے ذکر کیا ہے حضرت معاویہ کو یہ بات گوارا نہ تھی کیونکہ اگر تقریر کرنے کے لیے کسی کو دیا جائے تو پھر پورڈیم اس کا ہے سارے حاضرین اس کے ہیں جو وہ بات کہے گا وہ سب سنیں گے اور وہ کچھ بھی بات کر سکتا ہے کوئی کنٹرول تقریر نے تو ہوتی نہیں تھی تو وہ چاہتے نہیں تھے کہ حضرت حسن تقریر کریں لیکن معاویہ کو عمر بن عاص نے مجبور کیا تو پوچھا آخر تم چاہتے کیا ہو کہ وہ تقریر کریں عمر نے کہا ہے میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ وہ تقریر میں آجز ہیں اس باب میں عمر نے ایسا اسرار کیا کہ آخر معاویہ کو ماننا پڑا معاویہ نے مجلس میں آ کر تقریر کی پھر ایک شخص کو حکم دیا اس نے حضرت حسن کو بکار کر کہا اٹھئے اس مسجد میں تقریر کیجئے انہوں نے فوراں بلا تعمل تشہد پڑا اس کے بعد کہا ایوہ الناس اے لوگوں خدا نے ہم میں سے پہلے شخص کے ذریعے سے تمہاری ہدایت کی اور ہم میں سے آخر شخص کے ذریعے سے تم کو کشت و خون سے بچا لیا اور سنو یعنی کہ انہوں نے کہا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی انہوں کی وجہ سے تم لوگ خون رضی سے بچ گئے اور کہا کہ سنو اس کی حکومت کی ایک مدتوں میں عاد ہے اور دنیا دست بدست پھرا کرتی ہے اور حق تعالیٰ اپنے نبی سے فرما چکا ہے وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةُ لَكُمْ وَمَتَعُ الْإِلَحِينَ کیا معلوم کہ وہ تمہاری آزمائش ہو اور چند دن کی آسائش اتنا ہی کہا تھا کہ معاویہ نے کہا کہ آپ بیٹھ جائیے عمر پر معاویہ کو غصہ ہی رہا کہ تمہاری رائے پر چلنے کا یہ انجام ہوا کہ لوگوں میں میری یہ رسوائی ہوئی اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالی انہوں مدینے چلے گئے کوفے میں معاویہ کا داخلہ ربیو الاول یا جماد الاول فورٹی ون ہجری کی پچیس ہی تاریخ کو ہوا اسی سال معاویہ اور قیس بن سعید میں بھی صلاح ہو گئی پہلے ان کو معاویہ کی بیعت سے انکار تھا عبداللہ بن عباس کو حضرت حسن کا یہ ارادہ جب معلوم ہوا کہ وہ اپنے نفس کے لئے معاویہ سے امان کی طالب ہیں تو انہوں نے اپنے نفس کے لئے امان مانگنے کو اور اس شرط کی قبول کرنے کو کہ ان کے پاس جمال آ گیا ہے وہ انہی کو مل جائے انہوں نے معاویہ کو لکھا معاویہ نے ان کی شرط کو منظور کر لیا اور ابن عامر کو بڑے لشکر کے ساتھ ان کے پاس روانہ کیا عبداللہ بن عباس رات و رات اس لشکر میں جا پہنچے اور وہی منزل کی یہاں جس لشکر کے وہ سردار تھے اور قیس بن سعید بھی جس میں تھے اسی لشکر کو بے سردار کے چھوڑ دیا حسن رضی اللہ عنہ نے اپنے نفس کے لئے شرائط کر کے رئیس بنا لیا اور اہل لشکر اور رئیس لشکر میں یہ اہد و پیمان ہو گیا کہ جب تک شیعان علی اور ان کے متبعین کی جان اور مال کے لئے جو ان کے ہاتھ آ گیا ہے شرط نہ کر لیں گے معاویہ سے لڑتے رہیں گے معاویہ نے عبداللہ بن عباس اور حسن رضی اللہ عنہ کے کام سے اب اس شخص کے ساتھ چال کرنے کی محلت پائی جس کا یہ روب دل میں بیٹھا ہوا تھا کہ اس سے بڑھ کر کوئی اس فنون میں نہ ہوگا اور چالیس ہزار کے لشکروں کا وہ سردار ہے معاویہ اور عمر اور اہل شام سب ان کے مقابل فروکش ہوئے اور معاویہ نے قیس ابن سعد کے پاس ایک عیلچی کو ربانہ کیا کہ ان کو خوف دلائے کہ بھئی دیکھو تم خوف خدا کرو آپس میں ہم لڑکے کیوں ختم ہوں اور ان سے پوچھے کہ کس کے حکم سے تم لڑتے ہو جس کے تم تابع تھے اس نے تو ہماری بیعت کر لی ہے قیس نے معاویہ سے دب جانا گوارہ نہ کیا یہاں تک کہ معاویہ نے ایک کاغذ پر مہر کر کے بھیج دیا اور کہا کہ جو تمہارا جی چاہے اس کاغذ پر لکھ لو مجھے سب منظور ہے عمر نے کہا کہ یہی کہ قیس کے ساتھ یہ ریائت نہیں کرنی چاہیے لڑنا ہی چاہیے معاویہ نے کہا ہوش کی خبر لو اتنے لوگوں کو ہم ہرگز قتل نہیں کر سکتے چالیس ہزار کا لشکر ہے جب تک کہ اتنے ہی اہل شام ہی کے ہاتھوں مارے نہ جائے جن کے بعد زندگی بلطف ہو جائے گی یہاں سے بھی کئی مریں گے وہاں سے بھی کئی مریں گے تو پھر خدا کی قسم جب تک یہاں پر صلح نہیں ہو جاتی میں تو یہاں پر لڑنے کے ارادے سے نہیں آیا میں قیس سے کبھی نہیں لڑوں گا معاویہ نے وہ مہری کاغذ جب بھیجا تو قیس نے اپنے لیے اور شیعان علی کے لیے جو کچھ ان کے ہاتھوں سے قتل کا وقوع ہوا ہے یا یہ جو مال ان کے ہاتھ لگا ہے ان میں امان طلب کی اور اس اہد نامے میں معاویہ سے مال کی مطلق قواہش نہ کی اور معاویہ نے جو کچھ ان کے خواہشتی سب منظور کر لیا اور ان کے ساتھ کے لوگ معاویہ کے حلقہ اطاعت میں شامل ہو گئے اس فتنہ و آشوب کے زمانے میں پانچ شخص بڑے پرفن مشہور تھے لوگ کہا کرتے تھے کہ عرب کے بڑے زوفنون لوگوں میں ایک تو معاویہ بن ابی سفیان ایک عمر ابن عاص ایک مغیرہ بن شعبہ ایک قیس بن سعد ہے اور مہاجرین میں عبداللہ بن بودیل خزائی ان میں سے قیس اور ابن بودیل حضرت علی کے ساتھ تھے اور مغیرہ عمر اور معاویہ یہ سب ایک جماعت میں تھے ہاں مغیرہ نے پہلے سب سے الہدگی اختیار کر کے طائف میں اس وقت تک قیام کیا جبکہ حکمین مقرر نہ کیے گئے جسے کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت میں پڑ چکے ہیں اور پھر سب لوگ مقام ازرح میں جمع ہوئے اور یہ بھی روایت ہے کہ حضرت حسن اور معاویہ میں اسی سال ماہ ربیالآخر میں صلح تکمیل کو پہنچی اور اسی سال جماعت الاولہ میں وہ معاویہ کوفے میں داخل ہوئے اور واقعی کا قول ہے کہ یہ ربیالآخر میں معاویہ داخل ہوئے بہرحال صلح کے بعد مقام مسکن سے حسن رضی اللہ تعالیٰ انہو حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ انہو اپنے چشم اور خدام اور ساز و سامان کے ساتھ کوفے کی طرف روانہ ہوئے جب حضرت حسن وہاں پہنچے اور اب زخم بھی ان کا اچھا ہو گیا تھا تو مسجد کوفہ میں آئے اور کہا اہل کوفہ اپنے ہمسائے اپنے مہمان اپنے نبی کے اہل بیعت کے بارے میں جس سے خدا نے نجاست کو دور کر دیا اور طیب و طاہر کیا خوف خدا کرنا چاہیے یہ سن کر لوگ انہیں رونا شروع کر دیا اس کے بعد مدینہ کی طرف روانہ ہوئے اور اہل بسرا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج دار ابجرد سے مانے ہوئے اور کہا کہ یہ ہمارا حق ہے جب مدینہ کی طرف چلے تو قادسیہ کے لوگوں نے انہیں عرب کے زلیل کرنے والے کہہ کر پکارا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی کوفے سے روانہ نہیں ہوئے تھے کہ معاویہ کا گزر مقام نخیلہ میں ہوا پانچ سو جروریہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے الہدہ ہو کر شہر روز میں معا فروہ بن نوفل اچچعی ٹھہرے ہوئے تھے ان سب نے کہا کہ اب اس شخص سے ہمیں سابقہ پڑا ہے جس کے باب میں ہمیں کچھ شک بھی نہیں ہے چلو معاویہ سے لڑو وہ سب کے سب بڑے اور فروہ بن نوفل ان کا رئیس تھا اور کوفہ میں داخل ہو گئے معاویہ نے ان کے مقابلے کے لیے اہل شام کے سواروں میں سے ایک دستہ روانہ کیا انہوں نے شام کے سواروں کو منتشر کر دیا اب معاویہ نے اہل کوفہ سے کہا کہ قسم بخدا جب تک اپنے یہاں کی اس آفت کو دور نہ کرو گے تمہارے لیے میرے پاس کوئی امان نہیں یہ سن کر اہل کوفہ نکلے اور خوارج سے جنگ کرنے لگے خوارج نے ان سے کہا وائے ہو تم پر ہم سے تم کو کیا کام معاویہ ہمارا اور تمہارا دونوں کا دشمن ہیں آؤ مل کر اس سے لڑتے ہیں اگر ہم فتحیاب ہوئے تو ایک دشمن ہاتھ سے جائے گا اور ہم نے تم کو بچا لیا اور اگر وہ فتحیاب ہوئے تو ہماری زہمت سے تم بچ جاؤ گے یہ سن کر اہل کوفہ نے کہا نہیں نہیں واللہ ہم تم سے لڑیں گے وہ کہنے لگے خدا ہمارے نہروان والے بھائیوں پر رحمت نازل کرے تم کو تو اہل کوفہ وہی خوب پہچانتے تھے اور فروہ بن نوفل جو قوم کا سردار تھا وہ لڑائی میں مارا گیا اب ان لوگوں نے اپنا رئیس عبداللہ بن عبدالحوسہ طائی کو مقرر کر کے قتال کیا اور مارے گئے اور مارے گئے